بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی دیدنی علمہ اسلام علیکم ایبیوان اسلام علیکم ایبیوان اور یہ ہمارا نائن دیو ڈین کا لائف سیشن ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئی نئے چیزیں سکھاتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں ایک نئے ٹاپک کی ساتھ لائف آتا ہوں اور دیلی کچھ نہ کچھ نیا سیکھ کر وہ نیا سیکھنے والی جو میں نیا سیکھتا ہوں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں اور جو میں کانٹینٹ جو میں چیزیں جو میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں وہ پھر آپ سننے کے بعد اس سے ریلیٹڈ مجھ سے سوالات کرتے ہیں انشاءاللہ آج بھی آپ لوگ مجھ سے دھیروں سوالات کریں گے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی سوال ہو بلا جھجک ایسے سوال کریں جیسے میں آپ کا بھائی ہوں اور ویسے بھی میں آپ کا بھائی ہی ہوں تو اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں جی نیور گیو اپ کا آج میں نے ٹاپک رکھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم زندگی میں کسی بھی موقع پر ہار نہ مانیں ہار نہیں ماننی آجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں ڈیفائن کر لیں کہ گیو اپ ہوتا کیا ہے ہار ماننا ہوتا کیا ہے ایکچولی دس اس لائک کہ آپ کا ایک وے ہے ایک رسہ کوئی بھی کام ہے اس میں آپ اگر ہمت چھوڑ دو اگر آپ یہ مان لو کہ اب میں نہیں جیت سکتا میں ہار گیا ہوں میرا ختم ہو گیا ہے اب آپ جب ہار مانتے ہو جب آپ یہ سوچ لیتے ہو کہ بھاگے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ ہمت چھوڑ دیتے ہو اس مومنٹ کو آپ کہتے ہو کہ اب میں نے گیو اپ کر دیا گیو اپ is just like in the journey of success آپ ایڈمیٹ ڈیفیٹ کو ہار کو جلدی قبول کر لو یہ ہوتا ہے گیو اپ تین بڑی وجہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ انسان کیوں گیو اپ کرتے ہیں اپنی لائف میں عبداللہ بھے لاہور میں انٹر ہو گیا ہوں میں مبارک جیرزوان بھے کیا حال آپ کا صبح آپ نے ضرور آنا ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اچھا جی تین بڑی وجہیں بتاتا ہوں کہ لوگ کیوں جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں سب سے پہلی وجہ لوگ اس لئے گیو اپ جلدی کرتے ہیں لگ سوچتے ہیں کہ یار لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو زیادہ ملے وہ محنت کم کرتے ہیں اور ریوارڈ زیادہ چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم کام کم کریں لیکن جو ہمیں ہمارا ریوارڈ ہو جو ہمارا پرائز ہو جو ہمیں ریزلٹ ملنا ہے وہ زیادہ ملے جیسے کہ آپ نے محنت کی صرف ایک ٹروفی کے لیے اور آپ چاہرے ہو کہ آپ کو ملیں پانچ ٹروفی just like this آپ نے محنت کی ایک بندے کے ساتھ سیٹنگ کرنے کے لیے ایک بندے کے ساتھ اپنے ریلیشن بیلڈ کرنے کے لیے اور آپ چاہرے ہو کہ آپ کو پانچ بندوں کسار بیلڈ ہو جائے یہی ہوتا ہے جب آپ محنت کم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمیں زیادہ ملے گا اس موقعے بھی ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار نہیں مل سکتا یار نہیں مل سکتا جب آپ محنت definitely کم کر رہے ہو تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں والا ملے گا اب ادھر کی محنت کر رہے ہو ادھر کیسے آپ آ سکتے ہیں جب آپ کی محنن میں یہ آتا ہے کہ نہیں میں نہیں آ پاؤں گا تو definitely پھر آپ کا وہیں پر کریئر ختم ہو جاتا آپ آگے پھر نہیں بڑھتے آپ give up کر دے تو آپ بولتے یار I am end اب میرا وہ standard ہی نہیں رہا میں اتنی محنت نہیں کر رہا میں آگے کیسے بڑھ پاؤں گا آپ کی محنن میں آتا ہے میں نہیں کر سکتا میں نے آپ کو بتایا کہ mind ایسے ہی ہے mind میں کچھ بھی آیا mind اس کو فوراں قبول کر کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر آپ کا mind وہیں روک جاتا ہے آپ کو give up کروا دیتا ہے اور آپ آگے نہیں بڑھ پاتے دوسری بڑی وجہ میرے جیسے ہم سب آپ بھی اور سٹارے جو ہمارے بھائیں ہیں ہم سب ایک چیز سے بہت ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے ہم کوئی چیز کرنے لگیں لوگ کیا بولیں گے ہمیں جج کیا جائے گا ہمیں بتایا جائے گا تم غلط کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے پر ججمنٹ آئے گی تو ہم کیا کریں گے اس وجہ سے ہم ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب ججمنٹ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو you are wrong ہمارے خلاف پروپوگنڈے ہو سکتے ہیں ہمارے خلاف باتیں ہو سکتے ہیں سندیب مہشوری کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے اور میں اقصر کوٹ بھی کیا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ ملکہ ہم اسی ڈر میں اسی ٹینشن میں اسی خوف میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے this is the very very important thing اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھے رہیں تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں ایک خوف ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے خوف پیدہ ہو رہا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے لوگ ہمیں باتیں سنائیں گے لوگ ہمیں ایریٹیٹ کریں گے لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ کہیں گے کچھ بھی کہیں گے یقیناً پوزیٹیف تو نہیں کہیں گے بکاوز ہر بندہ پوزیٹیف نہیں ہوتا میں اپنی زندگی کا ایکسپیریس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے ہم الحمدللہ بیس ہزار میرے چاہنے والے ہیں اور آپ سب بیس ہزار لوگ ہیں جو مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور ان میں سے بھی بہت ایکسٹرارڈنری پیار کرنے والے بھی بہت سبائی ہیں میرے آپ سب مجھے پیار کریں صرف یہی نہیں اترے کومنٹس آپ کے سامنے آتے ہیں اکثر نیچے لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگ بڑا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو تمہاری نائن ٹین تھے جا کے پڑھو بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو تم اپنا سٹینڈرڈ ختم کر رہے ہو تم تمہاری اپنی بچپنا ضائع کر رہے ہو تم اپنی لائف گو ضائع کر رہے ہو اتنے کومنٹس ایسے میسیجز بھی مجھے آتے ہیں ایسے لوگ بھی مجھے ملتے ہیں جو مجھے یہ باتیں بتاتی ہیں بلکل آقیب صحیح دوسری کی طرف آتا ہوں ایسے لوگ بھی مجھے ملتے ہیں جو مجھے یہ باتیں بتاتے ہیں لیکن اگر میں وہاں پر یہ سوچ کر بیٹھوں ہاں بات تو صحیح ہے میں تو اپنا بچپنا ضائع کر رہا ہوں میں تو اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں تو کیا میں آگے بڑھ پاؤں گا نہیں نہ میں آگے بڑھ پاؤں گا نہ میں وہاں پر سٹیبل ہو پاؤں گا میں نیچے گر جاؤں گا میں اس پیج کو ڈیلیٹ کر کے بلوں گا میں تو بچپنا ضائع کر رہا ہوں چلو جاگے گلی میں فوٹبال کھیلتا ہوں یہی یہ صرف ایک 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 بندہ تھا اس نے چراغ لیا اور وہ ایک گاؤں میں گیا اور اس گاؤں میں پہلے کسی کے پاس چراغ نہیں تھا روشنی نہیں تھی تو وہاں پر لوگوں نے سوچا کہ اب یہاں پر سو اور لوگ ہیں تو کیا اب ہم سب سو کے سو جا کر باہر کی کسی شہر میں جا کر ایک چراغ لے کر آئیں اور پھر یہاں پر رہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کا چراغ بھی توڑ دیں یہ ایسا ہی ہے ہماری زندگی میں اکثر جب لوگ ہمیں یہ بولتے ہیں کہ تم نہیں کر پاؤ گے یا تم سے نہ ہو پائے گا تمہارے بس کا نہیں ہے تو وہاں پر ہم اس بات کو پکا کر لیتے ہیں ہم سوچ لیتے ہیں یار سچی میں ہم سے نہیں ہوگا تو پھر ہم وہاں پر ناکامیاب ہو جاتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم تو یہ نہیں کر سکتے تو یہ جو کر رہا ہے اس کو کیوں نہ روکا جائے اس کو ہی کھینچ کر واپس لے لیا جائے اس کو واپس لے آئے یہ کیوں آکے بڑھ رہا ہے اس کو کھینچ کر لیں کہتے ہیں نا لیک پولنگ بہت ہوتی ہے سیم تینگ ہے لوگ کوشش کریں گے کہ آپ واپس آو واپس آکے وہی کھیلو آپ کے دو سٹرائے کریں گے آپ کے ایک ازن سٹرائے کریں گے کہ تم ہمارے ساتھ ہے تم کیوں آکے بڑھ رہے ہو تمہیں کیوں لوگ چاہ رہے ہیں تم موڈیویشن سپیکر کیوں بن رہے ہو یا تمہارا جو بھی خواب ہے تم پائٹے پائلٹ کیوں بن رہے ہو لیکن وہ مومنٹ ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کیا اور بولنے گا نہیں یار میرا یہ خواب ہے میں کر کے دکھاؤں گا میں پروف کر کے دکھاؤں گا ایکچولی پروف کرنے سے پہلے جو اپنے خود کو امپروف کرنے ہے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانے اور دیفنیٹلی وہ لوگ خود ہی مان جائیں گے تو آپ ضرور سینچار لیجئے گا تو آپ نے پروف نہیں کرنا پہلے اپنے پروف کرنے وہ پروف دیفرنیٹلی ہو جائے گا اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے اس پوائنٹ سے تیسرا پوائنٹ ہمارا جب ہمیں لوگ کچھ ایسا کہہ رہے ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تمہاری چیزیں غلط ہیں تو پھر بتر کیا ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میرا آئی ڈی یہ تیسری بہت بڑی چیز ہے ہمارے مائنڈ میں ایک بائی بیٹھ جاتی ہے بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میرا آئی ڈی ہے یہ فلوپ ہے یہ سچے میں ہی فلوپ ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا یہ چیز کرنے سے میں گھاٹے میں رہوں گا میں نقصان میں رہوں گا اور جب وہ چیز ہمارے مائنڈ میں مجھے سٹیم کوئی بتا دیں پلیز ویورڈ سٹیم کتنے مجھے شو نہیں ہوتا تھوڑھ تھوڑھ دیر بعد بتا دیا کریں تاکہ اس حساب سے میں اپنا کانٹین بتاتا رہوں اور ٹائم بھی اوکی جی تو آپ لوگوں نے افیکٹیو بننا ہے اپنا آپ کو پروف نہیں کرنا اپنے آپ کو پروف کرنا یا اس میں بتا رہا تھا کہ آپ کو لگے گا پھر یہ میرا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے میں غلط کام کر رہا ہوں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ موقع ہے جب آپ نے خود کو اتنا سٹرانگ بنانا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں اور میں اچھا کام کر رہا ہوں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے اور استداروں کے لیے ان کے لیے بھی فائدہ کر رہا ہوں اپنے لیے بھی فائدہ کر رہا ہوں تو آپ نے خود کو اتنا سٹرانگ بنانا ہے اتنا قابل بنانا ہے کہ ان تانوں سے ان روگوں سے ان باتوں سے آپ بجھ اگر آپ ان باتوں کے اندر پھنج جاؤ گے تو پھر آپ کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے اس لئے اپنا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کر لو کہ میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے give up نہیں کرنا میں پروف کر کے دکھاؤں گا میں ایک اچھا بندہ ہوں میں ایک افیکٹیو پرسنیٹی ہوں میں ایک افیکٹیو پرسنیٹی ہوں اور میں کچھ اچھا بن کے دکھاؤں گا اور میں جہاں ہوں میں آگے انشاءاللہ بڑھوں گا یہ اپنے سپیرٹ بنانا ہے یہ آپ میں جذبہ ہونا چاہیے یہ آپ نے خود میں جذبہ پیدا کرنا ہے this is the main thing this is the actual thing I want in you people میں چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ میں آپ میں پیدا کر کے رہوں اس کے لئے آپ کو میں آج انشاءاللہ چار پانٹ سٹوریز بھی سناوں گا اور ایسی باتیں بھی بتاتا رہوں گا ساتھ 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 کہ آپ کو لگے کہ وہ لوگ کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں ایک اور بڑی امپورڈن چیز اس میں چوتھی بات چلیں آگئی مجھے وقت سے ایک اور ایکسپیرینس اپنا یاد آگیا لوگ اپنی ایک ڈیسینیشن ہی سیلیکٹ کرتے لوگ اپنی ایک منزل سیلیکٹ نہیں کرتے میں نہیں ادھر جانا ہے ایسے ہی ہے بالکل جیسے آپ ایک سٹیشن پر جائیں ٹرین سٹیشن پر اور آپ وہاں جا کر بیٹھے رہیں آپ ایک ٹرین سٹیشن پر جائیں اور وہاں جا کے بیٹھے رہیں اور ویٹ کرتے ہیں کوئی بھی گاڑی آئے گی تو آپ اس کو دیکھیں یہ ساہی وال کی ہے یہ لاہور کی ہے یہ کشمیر کی ہے یہ کے پی کے کی ہے اور آپ وہاں پر بیٹھے رہیں لیکن آپ آگے نہ بڑھیں اب اگر آپ آگے بڑھ بھی گئے تو آپ کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی ڈیسٹیشن تک تو نہیں پہنچیں گے اپنی ڈیسٹیشن بنائیں جی میں نے کراچی جانا ہے تو پھر آپ کا خود ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کراچی لیفٹ پہ رائٹ پہ نہیں لیفٹ ہو جاؤ گے جب آپ کا ایک مائم سٹ کلیر ہوتا ہے جب ایک ڈیسٹیشن کلیر ہوتی ہے تب آپ آگے بڑھ پاتے ہو تب آپ گیوپ نہیں کرتے جب آپ کو پتہ ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے کیا کر کے دکھانا ہے تب آپ رکھتے نہیں ہو and you become unstoppable آپ unstoppable ہو جاتے ہو and you are like the best person جو اسی کو achieve کر کے دکھائے گا صرف کرے گا نہیں بلکہ اس کو آسان کرے گا تاکہ اور لوگ بھی کر سکیں سٹوری ایک سناتا ہوں توماس ایڈیسن کا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے اکسس جگہ پر سنا کہ کموں پیش ہزار بار ون تھاؤزن ٹائمز ان کو شکست کا سامنا ہوا ان کو ایک عجیب سی اٹیمٹ کا سامنا ہوا اس اٹیم سے مراجعہ ہے کہ ہار کا سامنا ہوا وہ بلپ بنا رہے تھے اگر وہ اس وقت ہار کر بیٹھ جاتے وہ سوچتے sir مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے میں دو بار ہار گئوں میں تین بار ہار گئوں میں چار بار ہار گئوں میں پانچ تینگسو میں آ جاتے میں پانچ بار ہار گئوں میں چھ بار ہار گئوں اب میں اتنی اٹیمٹس کر چکا ہوں نہیں بن رہا بلپ یا چھوڑو میں کیوں بنا رہا ہوں کیوں اتنی خب کر رہا ہوں میں کیوں اتنی ڈینشن لے رہا ہوں تو آج آپ اور میں اس بلک کی روشنی میں نہ ہوتے ہم سب کینڈلز میں ہوتے لیکن انہوں نے عمت نہیں ہاری انہوں نے کر کے دکھایا انہوں نے ان میں ایک جذبہ تھا کہ میں نے روشنی کا ایک ذریعہ بنانا ہے تو انہوں نے بنایا یہی جذبہ ہم میں بھی ہونا چاہیے وہ ان کی منزل تھی اپنی منزل بنائے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے ان کا ایک کول ہے کہ ہم جو ہر ہماری ایک غلط اٹیمٹ ہوتی ہے ایک غلط کوشش ہوتی ہے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو مسترد کرنے کے بعد اب اس کو بوجھ نہیں بنانا اپنے اوپر مسترد ہو گئی وہ بات اب ایک اور سٹیپ آگے لو فار اگزیمپل انہوں نے سٹیپ کرنے شروع کر دی ان کو پتہ لگیا کہ یہ تار جو ہے یہ پورٹ نمبر ون میں نہیں گئی پورٹ نمبر ٹو میں چلنی چاہیے پورٹ نمبر ٹو میں لگائی سکسیسفل ہوگی اگلا مشن اگلی تار کا مشن ایک ایک آپ نے یہاں پر غلطی کر دی آپ کا ایک موڈل دسوائے ہو گیا سیم مو� موڈل دوبارہ بناو اس کو جو چیز غلطی غلط کی تھی وہ ٹھیک کر دو دوبارہ دیکھو کامیاب ہو جاؤ گے اپنے موڈلز کو بہتر کرنا شروع کر دو اکثر لوگ ایک اپنا انٹرسٹ بناتے ہیں ایک منزل بناتے ہیں اور بنانے کے بعد بھی کچھ ٹائم بعد چھوڑ دیتے ہیں کیوں کیونکہ ان میں تیسری والی جو میں نے بات بتائی کہ ان کو لگتا ہے یہ آئیڈیا فلوپ ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے لوگوں کا انٹرسٹ تو زیاد ہے فر ایجیمپل میں بولوں لوگوں کا انٹرسٹ لائیب ویڈیو نہیں ہے لوگوں کا انٹرسٹ recorded ویڈیو ہے یا پھر recorded ویڈیو نہیں ہے لائیب ویڈیو ہے تو میں نے لوگوں کا انٹرسٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے میں نے وہاں پا سٹک نہیں ہوں نلیل میرا انٹرسٹ ریکارڈ ویڈیو ہے بس میں ریکارڈی بناوں گا اب میں نے دیکھا کہ آپ سب لوگوں کو لائیب ویڈیو پسند ہے آپ لوگ مجھ سے فیسٹو فیس بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ میری پکچرز لینا چا میرے ساتھ گفشب لگانا چاہتے ہیں تو میں کیوں نہ لائی با کے آپ لوگ ساتھ گفشب لگا ہوں تو میں نے اپنا وہ سٹینڈر چینج کر لیا اب آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میری باتیں سن رہے ہیں میرے ساتھ گفشب کر رہے ہیں سوالات کر رہے ہیں مصطلب باتیں ڈیلی ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی چیزوں کو مینٹین کرنا ہے اور کبھی ہار نہیں ماننی آپ لوگ کے سامنے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ون کے لائی بیورز بھی جاتے ہیں اور ٹونٹی تھرٹی فورٹی تک بھی چلے جاتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے نہ میں نے نہ آپ میں ابھی بھی الحمدللہ دو سو دک چلے گئے ہیں اور آپ لوگ ابھی تو ہمیں آئے بھی صرف اور صرف پندرہ منٹ ہوئے ہیں الحمدللہ دو سو دک چلے گئے ہیں کل بھی پچاسمے منٹ میں جا کر ون کے ہوئے تھے اور آج بھی مجھے ہنڈر پرسن یقین ہے کہ آپ لوگ ون کے کروائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ہمت نہیں ہارنی نہیں بھی ہوتے تو سٹینڈر بنا لو ون کے تک پہنچنا ہے اور ون کے کو ایوریج بنانا ہے ایک ہزار لوگوں کو جوڑنا ہے یہ ایوریج بنانا لو اور پھر اس کے لیے محنت کرو اس ایوریج کو پورا کر جاؤ گے میری گارنٹی ہے لیکن اگر آج اگر ہمارا ون کے نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا اور الحمدللہ کل بھی ہوا تھا ون کے تو اگر نہیں ہوتا تو وہاں پر ہمت نہیں ہارنی never give up بولو میں کر کے دکھاؤں گا میں کل پوری جان مار دوں گا اور میں میں نے بتایا تھا ون کے ہوں گے تو ڈیلی انشاءاللہ 10 منٹ سکسینڈ ہو جائیں گے میں کر کے دکھاؤ ہوں گا میں نے ہمت نہیں ہارنی i will move forward یہ ہو چکا ہو چکا اب میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے ون کے کو پکا بنانا ہے میں نے یقینی بنانا ہے کہ میرے سارے ہر ویڈیو پر ون کے جائے عبداللہ بھائی کی ہر ویڈیو پر ون کے جائے ہمارا ہر status ون کے لوگوں میں جڑے ہم ایک ساتھ مل جائیں میں بلکہ پانچ انگلیاں مختلف ہوتی ہیں یہی سین ہے کبھی کسی کو اسی اور سے مقابلہ نہیں کرنا اپنا مقابلہ کرنے کے بعد بھی ہم ہمت ہار جاتے ہیں بولتے ہیں یار وہ تو ا اچھا جا رہا ہے ہم کیوں سلو جا رہے ہیں وہ تو تیز بھاگ رہا ہے ہم کیوں سلو جا رہے ہیں ایسی ہے اگر آپ کچھے ہو اور آپ بولو یار وہ تو تیز بھاگ رہا ہے خرگوش تو میں کیوں سلو ہوں تو آپ احساس سے کم طریقے شکار ہو کے بھی give up کر دو گے give up نہیں کرنا اپنے آپ کو پکا بنانا ہے یقینی بنانا ہے اور اگر کبھی نہ کبھی سٹینڈر سے تھوڑا سا نیچے گرو تو وہ موقع ہے خود کو حوصلہ دینے کا اور ادھر ہم اکیلے بھی نہیں ہیں جو ہم ایک د دیں گے عبدالستار بھائی مجھے دیں گے میں عبدالستار بھائی کو دوں گا حسن بھائی عبدالستار بھائی ایک دوسرے کو دیں گے اور اب سلطان بھائی راہ راجہ ایک دوسرے کو دیں گے پیارے دوستوں زیادہ زیادہ شیئر کریں دیں گے سو مچھ حسن بھی اور ہاں زیادہ زیادہ شیئر کریں everyone تاکہ ہمارا اپنے ساری گولز ہم complete کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور پکے رہیں تو یہ ایک سٹینڈڈ بنا لو آگے بڑھنے تو آگے بڑھنے رکنا نہیں ہے کبھی بھی میں نے ایک مووی کا ڈائلوگ سنا کہ میں بھاگنا چاہتا ہوں اڑنا چاہتا ہوں دوڑنا چاہتا ہوں گرنا چاہتا ہوں چلنا چاہتا ہوں لیکن کبھی رکنا نہیں چاہتا یہی سٹینڈڈ بنا لو رکنا is just like give up give up کبھی بھی نہیں کرنا یہ جان سینہ والا never give up ہے آپ کے سامنے ہی ہے جان سینہ بھی کتنی بار جان سینہ کو ناکامیابی کا شکار ہوا جان سینہ انڈرٹیکر سے ہارا جان سینہ کو اتنے بڑے بڑے رسلرز نے اتنے بورے بورے ترکے سے مارا اور سب کچھ کیا لیکن وہ never give up کا اس کے ساتھ جو یہاں پر بینڈ ہوتا ہے نا وہ اس کو کامیاب کرتے ہیں اور وہ اس کو ورلڈ چیمپئن پندرہ سے سولہ بار بنا چکے ہیں تو ہمارا بھی یہی ایک never give up کا فیکٹر خود میں پیدا کر لو نہیں جی میں کر کے دکھاؤں گا پھر بے شک مجھے ہزار ناکامیابیوں کا شکار ہو بے شک مجھے دو ہزار کو دس لاکھ کو جو میرا سٹینڈرڈ ہے میں نے وہ کرنا ہے اور میں نے وہ کر کے دکھانا ہے بڑے مزید کہ مجھے ایک اور سٹوری یاد آئی ہے اس سے ریلیٹڈ کی ایف سی کا نام سب نے سنے اب میں نے ہم نے کھایا بھی ہے کینٹے کے فرائیڈ چکن کی ایف سی کا نام کس کس نے سنے میں بھی بہت کی ایف سی کھاتا ہوں سب کچھ میں کھاتا ہوں انجوائے کرتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں آپ سب انجوائے کریں کی ایف سی جو ہے ان کے جو مالک تھے کولونل میں نے بڑی بات سنتے کو مجھے ملی ہے کہ جب انسان تیس سے بڑا ہو جائے تب انسان کی کامیابی بڑی مشکل ہے تب انسان کو چاہیے وہ کوئی نا کوئی عام چوٹی موٹی جاپ کرے گھر کا کھانا بھی نہ چلائے ریٹائر ہو اور سو جائے بس یہ کوئی سٹینڈر نہیں ہے کولونل جو تھے کی ایف سی کے جو مالک تھے وہ سکسٹی فائیو یئر کے تھے جب وہ پیسٹ سال کی ان کی عمر ہوئی نا پیسٹ سال کی تو انہوں نے اپنا پہلا سیکیورٹی چیک جو ملتا تھا آپ کو ابھی بھی ملتا ہے اکثر آپ جب جوب کر رہے تھا ساری زندگی آپ ایک جوب کرتے رہتے تو آپ کو سیکیورٹی چیکس ملتے ہیں کہ آپ کی جب جوب چھوڑ دو گے جب آپ انہوں نے اپنا پہلا سیکیورٹی چیک نکالا تو وہ صرف ون زیرو فائیو ڈالر تھی یعنی کہ ایک سو پانچ ڈالر جو اگر آپ اس زمانے میں کہے تو دس ہزار بنتے ہیں صرف دس ہزار انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا میں کر کر دکھاؤں گا میرا یہ بلکل فیوریٹ ہے میرا بھی انہوں نے سوچا کہ نہیں جی میرا کوئی سٹینڈر ہے میں نے بنانا اپنا ایک ریسٹرانٹ بناوں گا میں پھر انہوں نے مختلف ریسٹرانٹ کے پاس گئے ان کی ریسٹرانٹ کی تھی فرائیڈ ٹیکن کی تو وہ مختلف لوگوں کے پاس گئے مختلف ریسٹرانٹ میں گئے انہوں نے جا کر کہا کہ یہ میری ریسٹرانٹ اس کو بلید آپ اپنے اس میں ایک منیو میں شامل کر لیں جیسے کہتے ہیں لیکن ریسٹرانٹ والوں نے کہا نہیں جی ہمیں ایسی چیزیں نہیں چاہیے ہیں آپ کی بہت فلاوپ ریسٹرانٹ ہے یہ کبھی بھی زندگی میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے اس ریسٹرانٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ویسٹرانٹ آف ٹائم ہے لوگ کھائیں گے نہیں لوگوں کو پسند نہیں آئے گی ایسے جملے ان کو سندھوں کے ملے نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ خراب ہے اس سے لادہ بہتر تو ہم بنا سکتے ہیں نہیں آپ نہیں چل سکتے ہیں مارکٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے ایسے کومنٹس ایسے لوگوں کو باتیں سننے کیوں نہیں لیکن اگر وہ وہاں پر حمد آرتے ہیں ہاں یار میں ایک تو میں 65 سال کا ہوں ایک تو میں کامیاب ہو نہیں سکتا لوگوں کے کہنے کے مطابق دوسرا یہ ریسٹرانٹ فلاوپ ہے میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں تو پھر لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری وہ آگے بڑھتے رہے انہوں نے وہ جذبہ اپنا بحال رکھا اور وہ حمد کے ساتھ لگے رہے ایک ہزار نو دفعہ ان کو کہا گیا نو نو سے مراد ہے کہ ان کو کہا گیا کہ نہیں جی آپ کی ریسٹرانٹ فلاوپ ہے آپ کا کام نہیں چل سکتا آپ غلط کر رہے ہو نو بار ان کو یہ بات سننے کو ملی نو نو کا ورڈ ان کو سننے کو ملا کہ مطلب یہ ریسٹرانٹ فلاوپ ہے لیکن انہوں نے تب تک وہ ریسٹرانٹ میں جاتے رہے تب تک وہ محنت کرتے رہے تب تک وہ لوگوں سے ملتے رہے جب تک ان کو وہ تین لیٹرز نہیں سننے کو ملے یس وہ تب تک محنت کرتے رہے جب تک ان کو یس سننے کو نہیں ملا اور پھر ایڈ ڈا اینڈ انہوں نے یس سنا بھی اور جب ان کو یس سنا انہوں نے اور انہوں نے پھر اپنی محنت شروع کر دی اور ریسٹرانڈ انہوں نے اپنا بنایا تو آج آپ بھی میں بھی اتنے لوگ ہم کی ایف سی کھاتے ہیں بس ان کا وہ ایک ڈیڈیکیشن تھی ان کا ایک مائنڈ سٹ تھا میں نے کر کے دکھانا ہے میں کیوں نہ کروں لوگ کر سکتے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا انہوں نے مثال قائم کی کہ ایک 65 سال کا آدمی جس کو ہم بوڑا کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں بھئی آپ کی لائف ویڈیو میری دوسری آئی ڈی پہ شو تھی ہو رہی اوکے گریٹ زویر میں نہیں بھی ہو رہی تو آپ پیج کو وہاں سے لائک کیلئے پھر ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم جس کو بوڑا کہتے ہیں وہ بندہ کر سکتا ہے 65 سال کی عمر میں انہوں نے محنت کی انہوں نے اپنی پوری intuitive ریسٹورنٹ کو کھایا جا رہا ہے اور اس ریسٹیو پی کو کھایا جا رہا ہے تو وہ ایک стینڈڈ انہوں نے اپنا بنایا میں بھی کہتا ہوں کہ اپنا دیسٹینیشن تھی نا ان کی ان کا ایک گول تھا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے اچیویبة گول تھا سمارٹ گول تھا ان کا انہوں نے اس گول کو پھر اچھیویب بھی کیا اور ہم نے بھی ہمارا بھی گول ہے attainable achievable goal ہے ہم نے achieve کر کے رہنا ہے try try and try work work and just work yes پردیسی بابو پڑی آپ نے اچھی بات کی کہ this is like when you are doing something never never give up کبھی بھی give up آپ نے نہیں کرنا because when you give up you are end آپ کا career ختم like you are nothing now جب آپ give up کرتے ہو تو آپ ختم ہو جاتے ہو give up نہیں کرنا آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے age is just a number اب دیکھیں میری عمر سن چودہ سال ہے age is just a number میں چودہ سال کو اس سے زیادہ کیا بس اگر چودہ سال کا بچہ بھی کر سکتے ہیں ایک 65 سال کا بندہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ میں تو میرے سے زیادہ power ہے آپ میں میرے سے زیادہ capacities ہے ہو سکتا ہے آپ میرے سے زیادہ پڑے لکھے ہو تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اگر میں کر سکتا ہوں اگر KFC کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے بس اپنے standard کو آپ نے maintain کرنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں جب آپ اس چیز پر یقین کر لیتے ہو کہ جی I can do تو پھر you can do میں نے آپ کو کل بھی ایک جملہ بتایا I can I will end of the story nothing more nothing less آپ نے سوچا کہ میں کر سکتا ہوں آپ نے کہا میں کروں گا بات ہی ختم اب آپ کرو گے بس اپنے اس standard کو آپ نے build کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے اس level تک پہنچانا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ 500 لوگ ہو گئے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا شیئر کرنے کے لئے پیار دینے کے لئے respect کے لئے الحمدللہ اپنے آپ کو کبھی کم تر نہیں محسوس کرنا اس بار پہ نہیں کہ جی میری تو میری تو followers نہیں ہیں یا پھر اس بار پہ نہیں کہ میں بوڑا ہوں یا پھر اس بار پہ نہیں کہ میں جوان ہوں یا پھر اس بار پہ نہیں کہ میں every age کا مالک ہوں ہر عمر میں ہر بندے نے کیا ہر بندہ کامیاب ہے تو آپ کیوں نہیں تو میں کیوں نہیں ہم سب کامیاب بنیں گے منال جی میں گیا وہ تو میں کیوں نہیں تو آپ کیوں نہیں سب کر سکتے ہیں ہوں تمہیں پورٹین ایئرز کے ہو واو یہ اس دعا پر دائیں پورٹین ایئرز ہو تینگی سو مچ الحمدللہ الحمدللہ شماس کان رزوان بھئی عبدالسطار بھئی الحمدللہ زیادہ زیادہ شیئر کریں ونکے کا دوارہ ریکارڈ بنانا ہے انشاءاللہ ون پوئنٹ ونکے کا آج بنائیں گے سو یہ لیمن فائی ونڈر پلس کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جی تینگی سو مچ تو اپنا ایک سٹینڈڈ بنا لو آگے بڑھنے تو بڑھنے آگے کرنے کچھ تو کرنے اچھا اس کے ورے ایک اور بڑھیں مجھے سے سٹوریز بہت زیادہ یاد آرہی ہیں اور میں نے سٹوریز کچھ سنی بھی میں نے کہا آپ لوگ ساتھ جتنی سٹوریز شیئر کروں گا اتنا آسان ہے ہمیں جب ایک ایک ایگزیمپل ملتی ہے دیکھیں وہ بھی ڈیسٹینی ہے اب ہماری ڈیسٹینی ہے کہ ہم نے سائنٹس بننے تو ہم بنیں گے اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچانے تو ہم پہنچائیں گے اس جیسٹینی کو سٹ کر لو جب جیسٹینی آپ کی سٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ آگے بڑھیں احمد علی رہنگی سو مچ آپ نے میری ڈی پی لے گئی بہت شکریہ جی اپنے آپ کو ایک سٹینڈرڈ دے دو ایک اپنی ایک شیپ دے دو کہ جی میں تو کروں گا دنیا کر سکتی ہے لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں اگر ایڈیسن کر سکتا ہے اگر آئنسٹین کر سکتا ہے اگر کی ایف سی والا کونل کر سکتا ہے کونل کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہو بس اگر ہم اس چیز کو مان جائیں تو اور ماننا is very easy very easy تینگیسو میں دعا بھی بہت شکریہ جی it's very easy کرنا ہے تو پھر کرنا ہے بس اور کیوں بات نہیں give up کو پھر چانس نہیں دیئے جب آپ کے ایک لیئر مائنسٹ دھنا جی میں نے یہاں تک پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ہی پہنچ رہا ہے تو آگے پھر کوئی بات نہیں آتی پھر رستے میں کچھ نہیں آتا بان کے پھر 20 منٹ ایکسٹرا نہیں ریزوان پھر 20 منٹ زیادہ ہیں 10 to 15 منٹ کرنے چلیں بان کے اگر ہمارا ہوا تو 15 منٹس ریزوان پھر چلیں نہ آپ کی نہ میری میں کرنے گا تھا آپ 20 کرتے درمیانہ 15 پھر ڈن کریں انشاءاللہ 15 منٹ ایکسٹرا دن بان کے تک پھر جائز ہے ریزوان پھر یہ نہ ہوں کہ بس ٹچ ہو کر واپس آجائے سکرین شوئٹ لینا آپ سب نے بان کے آپ نے بہت سکرین شوئٹ لگایا شاکر علی نے سکر مٹھائی بھی لگائی thank you so much for that i just love you people میری آپ لوگ فیملی ہیں میرا پیار ہے میرے سب کچھ ہے 550 الحمدلللہ yes ایک اور بات ایک اور کہانی مجھے یاد ہے سناتا ہوں مکی ماؤس کا تو ہم سب کو پتا ہوگا مجھے بھی اور آپ کو بھی پتا ہے جائے سی مکی ماؤس کو اس کا کیریکٹر اس کا کاٹون بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقینا میں نے تو بہت زیادہ دیکھا ہے میں نے ایکچولی on the limit جا کر دیکھا ہوگا ہے اور مینی اینڈ ڈونالڈ ڈک اور یہ اس کے سارے کیریکٹرز بغیرہ مکی ماؤس جنہوں نے بنایا تھا جنہوں نے اس کو کیریٹ کر کیا تھا اور جنہوں سٹوریز لکھی تھیں ان کا نام تھا وارڈ ڈیزنی ان کا نام ہے لیکن آپ کو ان کی سٹوری بتاؤں بڑے مزے کی ان کی بات ان کو جوب سے نکال دیا گیا آپ کو بتا ہے تھامس ایڈیسن کو بھی جوب سے نکال دیا گیا تھا تھامس ایڈیسن کو ان کو سکول سے پہلے نکال دیا گیا تھا 12 سال کی عمر میں یہ کہہ کر لیکن اس کے بعد انہوں نے جوب کی تو ان کو پہلی دو جوب سے نکال دیا گیا تھا جیسے انشاءاللہ 1.1 کے ہوں گا آج انشاءاللہ ان کو جوب سے نکال دیا گیا تھا وہ اس لئے کیونکہ انہوں نے ایسیڈ کو اپنے باس کے ٹیبل پر گرہ دیا تھا اور اس کے بعد وہ تھامس ایڈیسن بنے سائنٹسٹ بنے اتنے کمال کے ایسے ہی وارڈ ڈیزنی کو بھی ان کی جوب سے جو کیریکٹرز آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ مزے کے نہیں ہیں انہوں نے کہا اوکی آپ نے مجھے نکال دیا سٹیل نیور گیو اپ میں اپنا بنا لوں گا میں خود کچھ کر کے دکھاؤں گا انہوں نے محنت کی انہوں نے اپنا مکی ماوس کا کیریکٹر بنایا اور جنہوں پیپل آپ کو بھی بتائیں مجھے بھی بتائیں کتنی کامیابیوں تک گیا مکی ماوس کتنا لوگ کو پسند آیا مکی ماوس انہوں نے ڈزنی ورلڈ کو دیکھنے کا اتنا وہ پیارا اور اتنا سٹینڈر والا ہے اتنا اس کا جو کہتے ہیں نا گریٹ ہے وہ گریٹ آسم جگہ ہے وہ گھومنے کے لئے انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ لائک واہوں گا جب گیا تو لیکن انہوں نے وہاں ہمت نہیں ہاری وہ ہمت ہار جاتے تو آج ان کو وارڈ ڈزنی کے نام سے دللا سمین نہ یاد کر رہا تھا وہ ہمت ہار جاتے تو آج اس لائیو ویڈیو میں میں ان کا ذکر نہ کرتا وہ ہمت ہار جاتے تو آج ٹی وی میں ان کی باتیں نہ ہوتیں وہ ہمت ہار جاتے تو ملینز ویوز نہ ہوتے ہیں ان کے نام پر بنائیوی ویڈیو کے وہ ہمت نہیں ہارے تو اس لئے آج ان تینوں کے نام پر اتنی ویڈیوز بنیویں اور اتنی کامیابیوں تک میں صرف ان کی بائیگرفی اس کے اوپر 4-4 ملین 10-10 ملین 50-50 ملین ویڈیوز ہیں وہ اس لئے کیونکہ وہ ڈرے نہیں وہ ہٹے نہیں وہ پیچھے نہیں ہوئے انہوں نے ایک سٹینڈڈ بنایا اور ایک ڈیسٹینی بنائی اس کو حاصل کیا اور اُس جسٹینی کو میں نے بھی بنایا ہے آپ نے بھی بنایا ہے لیکن ہم نے اُس جسٹینی کو کیری آن کرنا ہے ہم نے اُس جسٹینی کو پوش کرنا ہے اور ہم نے اُس جسٹینی دک پہنچنا ہے رکنا رہے ہیں پتے کیا ایسے ہی مشکلات پیش آئیں گی اکثر لگے گا کہ وہ گرنے لگا آپ کے اوپر لیکن گرے گا نہیں وہ راک بھی آپ کے ساتھ ہے ہلکا سوار دھکا دوں گے وہ پھر سٹیبل ہو جائے گا وہ گرتے گرتے سٹیبل ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے رہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا یہ تو گیو اپ کر دیا آپ نے تو وہ جو راک ہے نا وہ ایک بار نیچے جائے گا پھر دوبارہ اوپر آپ کے آگے پھر دوبارہ ایک بار اوپر گرے گا وہ اس برے طریقے سے آپ خود کو ڈسٹرائے کر دو گے خود کو تباہ کر دو گے باستکار اس سے سکس فورٹی فائی بہنگی سو مجھے لیکن مجھے نظر نہیں آرہا اب اوپر 400 مجھے نظر آرہا ہے 409 شیئر کریں انشاءاللہ 500 تک گئے تھے وقت دم بیچ میں نیٹ کا پرابلم آکے سے سٹک ہو گئی ویڈیو فردہ ریلی ویڈیو دوبارہ ایک بار شیئر کر دیں میرے لیے اور 15 minutes extra کے لیے for example yes this is a great thing reward تو ملنا چاہیے میں نے reward set کر لیا اگر آپ نے ویڈیو کو اس طریقے سے boost کر کے لے کر جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ دبان کے تک ہم جائیں گے ریزوان بھائی زبیر بھائی زاکر بھائی آپ کی ڈیو کو میں نے پوک بھی کر دیا تھا اور میں نے کروا بھی دیا تھا پوک میں نے خود پوک کیا تھا actually میں نے کہا کہ آپ لوگ کا وہ جو problem آ رہا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا اچھا ایک بار بتاؤ کہ اگر آپ اپنا never give up کا جو reward ہوتا ہے وہ بڑا ایک simple سا reward ہے جب آپ give up نہیں کرتے تو اس کا ایک reward ہے بتاؤں آپ لوگ کو ایک word ہے صرف ایک word اور وہ ہے success جب آپ give up نہیں کرتے جب آپ پیچھے نہیں ہٹتے جب آپ محنت کرتے رہتے ہو تو پھر آپ success تک جاتے ہو تو پھر آپ کامیاب بنتے ہو تو پھر آپ اپنے life goals اپنے dreams کو پورا کرتے ہو جو ایک normal youtuber ہوتا ہے یہاں ایک normal public figure بننا چاہتا ہے ایک vlogger بننا چاہتا ہے ایک content creator بننا چاہتا ہے ایک wainer بننا چاہتا ہے تو اس کو زندگی مشکلات آئیں گی آج میں عرفان جنیجو کی ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑے mashallah مشہور ہمارے almost 428,000 subscribers ہیں یوٹیوب پر عرفان جنیجو ان کا نام ہے vlogger ہیں وہ من کی ویڈیو دیکھ رہا تھا میں نے کہا ابھی کل انہوں نے اپلوڈ کی 22 اوکتوبر کو میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا یار انہوں لکھا ہوا تھا کچھ تو کہیں گے لوگ اس کا title یہ تھا میں نے کہا دیکھتے ہیں یار اس میں ہے کیا میں نے اسے click کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ میری life story میں مجھے کیا کیا مشکلات کا سامنا ہوا اور لوگوں نے کیا کیا کہا کہتے ہیں جب میں نے پہلا اپنا vlog record کیا تو that was just from my phone انہوں نے پاکستانی ہے اس لیے میں آپ کو clear ان کی story کو اچھے سے کروں گا because میری ڈی بھی پوک کر دینا اگر ایک بلوک نہ ہوئی اگر ہو گئے تو میں ضرور کر دوں گا نہیں تو پھر مجھے ڈھوڑنا تو انہوں نے مشکل ہے 15 گروپ میں شیئر کر دیا پادیسی بابو سے 15 ویسے تو آپ 1890 میں کرتے ہوتے ہیں اچھا اوکے آپ آہستہ آہستہ کریں اس گھر دیں i am waiting for this اوکے جی تو پاکستانی ہے میں نے کہا اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں properly انہوں نے کہا جب میں نے پہلا vlog اپنا فون سے record کیا تو مجھے میری class fellows نے دوستوں نے کہا یا لڑکا پاگل ہو گیا ہے یہ کیا عجیب سے کام میں پڑ گیا ہے اپنا پڑے اپنا لکھے جوب کرے پیسے کمائے لائف گزارے بس یہ کس چیز ہم پڑ گئے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا میرا شوق ہے جی میں کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں تو کہتے ہیں اگلا جس چیز کا مجھے سامنا ہوا میری سبسکرائبرز ہوگے تھوڑے سے لوگوں نے مجھے فالو کرنا شروع کر دیا کہتے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہو لوگ آپ بس خود آئیں گے آپ کو لوگ کے باس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ اپنا سٹینڈر بنا لو تو کہتے ہیں کہ پھر کہتا ہے کہ مجھے دوسری بات کا سامنا ہوا لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی تم کیا ہو ہمارے تھوڑے سے سبسکرائبرز ہیں تو کسی سیلیبریٹی سے ملو تو مزا بھی آئے فوٹبالر سے ملو کسی کرکٹر سے ملو کچھ پتہ لگے ہمیں بھی اس چیز میں کوئی سپورٹ کہتے ہیں مجھے سننے کو ملی تو میں بڑا گھبر آ گیا میں بڑا ڈر گیا اگرش اماد دعا عبد میں بڑا ڈر کے کیا آئیے تو مجھے اسی دینے کول آیا تھوڑے ٹائم بات مجھے کول آیا کہ آپ رونالڈ ڈنہو کے ساتھ اتنے بڑے فوٹبالر میں ہیں اس نیٹ بہت تنگ کر رہا ہے پھر 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 فوٹبالر میں بڑا کے فور پھر 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 آ گیا اتنے بڑے فوٹبالر ہیں رونالڈ ڈنہو میچ کے لیے پھر ایک اور کہتے ہیں میرے پر لوگوں نے کہنے ہیں یہ تو نورمل ہے تکہ لگ گیا تکہ لگ گیا آپ اگر جا کر دکھائیں پی ایسل میں جا کر دکھائیں پی ایسل میں پلیئر سے ملے تو وہ ایک اور بہت بڑی بات تھی اور دیکھیں کہتے ہیں میں تب بھی حمد آر سکتا تھا کہ جی اب میرے پہ انہوں نے نئی بات اٹھا دی پی ایسل کی وہ تو بہت مشکل ہے جس پی ایسل کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی جس میں وہ بول رہے ہیں سینس کچھ ایسے ہیں وہ ایک ویسٹن ڈیس کے پلیئر ہیں تو ان کا یہ سلوگا نا سینس کچھ ایسے ہیں تو ان کا وہ ایک بن گیا جو جو انہوں نے کرنا پوائنٹ نمبر فائی بھی بتاؤ پوائنٹ نمبر فور بہت لانگ ہو گیا ہے جی پدیسی بابو سٹوریز والا پوائنٹ ہے ایکشلی یہ تھوڑا سا لانگ ہے اس میں میں آپ کو سٹوریز اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی ایک اٹیچمنٹ بنجے ان کے ساتھ باسد خان میازی 785 ترک آپ پہنچ گیا ابھی ہم سے 450 بنے لیکن چلیں انشاءاللہ وہاں پر ہا رہے ہیں ہم تھوڑی دیر میں بس دیس اس لائی کہ آپ وہاں پر تھوڑی دیر ہمارا ویٹ کریں we are just coming in 5 minutes ہماری 33 minutes کی ویڈیو ہو گئی اور میں بڑی دیر سے ڈسکس کر رہا ہوں پوائنٹس کو تو ریزوان بھائی میرا نیٹ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے اس کے لیے سوری لیکن ایک بار دوبارہ آپ کروا دیں سارا جو ہو رہا تھا ہمارا بن گیا تھا سٹینڈڈ 500 تک چلے گئے تھے دوبارہ تھوڑا سے ریچے آگے for that really very sorry دوبارہ ایک بار شیئر کر دیجئے گا thank you so much by the way یہ نیٹ پرابلم آپ کی ہے عبداللہ بھائی ہمارے 15 minutes ایک ایکسرا ہوں گے اس ریزوان بھائی انشاءاللہ چلیں 1k تک جیسی جائیں گے سکرین شوٹ ایک لے کر 15 minutes ایکسرا انشاءاللہ لیکن اگر ہم 800 اور 900 800 تک گئے تو 5 minutes ایکسرا 9 تک گئے تو 10 1k تک گئے تو اوپر تو محنت کر کے محنت دا صلاح جانے خدا جانے تو محنت کرتے ہاں بالکل آپ محنت کریں خدا اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح دے گا 1.4k comment 800 view باسد خان thank you so much 800 live viewers کہہ رہے ہیں 447 تو some live viewers بھی آ رہے ہیں yes okay i was telling them کی story انہوں نے کہا کہ ہر مشکل چیز کا سامنا مجھے کرنا پڑا لیکن میں نے اپنا بنا کر رکھا جوش جذبہ کا لگا رہا شوق تھا کرنے کا جذبہ تھا تو میں کامیاب ہو گیا اور اب مجھے عرفان جنے جو کہا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے اتنی بڑی بڑی کہانیاں ہیں ہماری ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا میرے پاس ابھی ایک special اور کہانی بھی آپ کے پاس ایک ایسے بننے کی جس کی کہانی سننے مجھے بڑا مزا آیا تھا جب میں نے دیکھا اور ان کی بیوگریفی کو پڑھا تھا that was great awesome لیکن اس سے بہلے تھوڑے سے کامنٹس پڑھ دیتے ہیں why is not start video i guess video is playing آپ دیکھ سکتے ہیں دلو بھئی آپ نے king bruce and the spider کی سٹوری پڑھی ہے میں نے بھی دیکھ spider man لیکن میں پڑھوں گا ضرور انشاءاللہ پرنس افیس کہہ رہے ہیں hi how are you پرنس افیس hello bhai how are you بلاول بلاول and hello bhai how are you بلاول بلاول کیسے ہو bro اللہ کا فضل ملک شفاق احمد اوان آپ سنائے آپ کا کیا حالا جی سلام علیکم سلام پرنس افیس how are you hello bhai how are you بلاول بلاول آپ نے تیسری بار کہا بھائی ویم یوسف اور رب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ تاں کی سمجھی ایرون ایک بندے تھے he was a mountain person وہ climbing کرتے تھے اور وہ mountains میں گھومتے تھے تو ایک دن ایسے ہی نا گھومتے گھومتے mountains میں تو ان کا وہ ایک جب پھس گئے ان کا جو یہ والا ہاتھ تھا وہ پتھر میں اڑ گیا do and die for your goal yes do or die ان کا ہاتھ پتھر میں پھس گیا اور وہ نکل نہیں رہا تھا وہاں پر وہ ایک سو ستائیس گھنٹے یعنی کہ چھے دن اور تین گھنٹے وہ وہاں پر اڑے رہے وہاں سے ہل نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کا ہاتھ پتھر کے اندر تھا وہاں پر اڑے رہے ہیں اس کے بعد اگر تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں میں یہاں سے نکل نہیں پا رہا میں مر جاتا ہوں ختم کرو بعد اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں کچھ سالیوشن ڈھونڈتا ہوں تو انہوں نے اپنے باز ان کے پاس ایک چھوٹی سی چھوڑی تھی پاکٹ نائف جیسے کہتے ہیں وہ اتنی تیز بھی نہیں ہوتی وہ آہستہ 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 کٹتی ہے انہوں نے وہ پکڑا اور اپنے ہاتھ کو کٹنا شروع کر دیا آہستہ 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 تکلیف کے ساتھ انہوں نے کہا جب انہوں نے ہاتھ کو کٹا تو اس میں سے ایک گیس نکلی پھر خون نکلا اور سب کچھ ہوا انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیا پورا ہاتھ کٹ کر دیا وہاں سے جب انہوں نے ہاتھ وہاں سے کٹا تو وہ الگ ہو گئے اور وہ ہاتھ وہی پر رہا اور وہ وہاں سے نکل گئے اور وہ آگے چلے گئے اور اب وہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ان کو گوگل نے بھی موٹیویشنل سپیکر ریجسٹر کیا ہے ایک ماؤنٹیننگ پرسنل ریجسٹر کیا ہے ایک ان کا اپنا اسلام علیکم راشد بھئی کیا حال ہے انہوں نے اپنے ایک گروپ بنایا ہے جی بلکل میرا گروپ ہے راہ راجہ آپ میرے گار میں سمیٹ بھی ہیں تو اب وہ گوگل ریجسٹر پرسن ہے وہ گوگل ویریفائیڈ پرسن ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے اکثر موقع پر آپ ہار رہے ہوتے ہو لیکن آپ نے سٹینڈر برقرار رکھنا ہے آپ کو اکثر لگے گا کہ you're losing your life you're losing everything لیکن اگر ایک ہاتھ نہیں رہا تو اب لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ کھاتے نو بلکل نہیں بھائی میرا بھائی کی طرف سے اسلام علیکم عبدالجبار اسلام علیکم عبدالجبار بھائی کی حال ہے وہ دہرے نہیں وہ پیچھے نہیں اٹے اور انہوں نے کیا جو انہوں نے کرنا تھا اور وہ اتنے عظیم انسان بنے ایر آن تو ہم بھی ایسے ہی ہیں چھوٹے چھوٹے موقع پر ہمیں کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا اتنا بڑا اللہ کرے کسی کے ساتھ ہاتھ سناؤ کچھ نہ کچھ آپ کو کھونا پڑے گا وہ کھو گئے تو آگے بڑھ جاؤ گے میں نے 40 پلس سکرنشوٹس لیا ہے یا سوہیل بھائی اور ریزوان بھائی نے آئے گے 60 سکرنشوٹس کر لیا تھے اور وہاں مجھے مسینجر کیے تھے اور آئے پاس کیار کتنا کلسکل سکرنشوٹس اب لے رہے تھے اور آئے پاس کیا ہمارے پڑے گزار ہوں میں آپ سب کا 500 بیورز سے کمار پھر گئے ہیں اور ابھی ہم 400 پر دوبارہ آگئے ہیں توڑھ سے نیٹ پرابلم آئیتا لیکن اب نہیں آئے گا اب ہم نے جانا ہے 1K تک تو ایک بار دوبارہ شیئر کریں تاکہ ہم 1K تک پہنچ سکیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر میرے پاس بھی کوئی گروپ ہے اگر میری آئی ڈی میں لیپ ٹاپ میں نے بھی پکڑا ہے تو اگر کچھ ہے تو میں بھی شیئر پھر کر سکوں تاکہ ہمارا ایک سٹینڈر ہم سب نے مل کر بڑھنے آگئے تو ہم سب بڑھ سکیں مبشر مغل کہہ رہے ہیں مبشر مغل کی حال آپ کے آپ لوگوں نے اتنا پیار دیتے ہیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں مجھے میری ہر چیز کو آپ لوگ نظر انداز بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ایز لانگ ایم آ ہیومن بینگ تو اکثر ہو سکتا ہے میں غلط باتیں بھی کر دیتا ہوں کچھ اور کچھ غلط بھی دیتا ہوں لیکن میں ٹائے کرتا ہوں کہ بھی ایسا نہ ہو پھر بھی آپ لوگ مجھے اپریشیئٹ کرتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں ایز لیو پیپل تینکی سو مچ ایری وان تینکی سو مچ میں میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے وقت اتنا پیار اتنا سپورٹ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ملتے ہیں ایز لیو پیپل تینکی سو مچ ایری وان تینکی سو مچ اوکی سو ایز لیو پانچ با پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ ہم نہیں چلیں گیوپ کیوں پر بہت بات ہوگی لوگ گیوپ کیوں کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ کیوں گیوپ ہم نے گیوپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے اوپ میں نے تینی آپ کو لمبی سٹوری سنائیں کہ گیوپ کیوں نہیں کرنا ہم نے اور گیوپ جنہوں نے نہیں کیا وہ کہاں تک پہنچے جنہوں نے کر دیا وہ کہاں گئے تو ہم نے گیوپ کبھی زندگی میں نہیں کرنا ہم نے آگے بڑھنا فائیو ترڑی نائن تک آج بھی چلے یو برو اے سحسن کان آج بھی فائیو ترڑی نائن تک الحمدللہ 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 گئے ہیں لیکن نیٹ نے بڑا اس موقع پر نیٹ نے اتنا ایریٹیٹ کر کے ہمارا وہ نیچے لے آیا ہے اس کو سٹینڈرڈ کو جسے کہتے ہیں وہ مجھے تھوٹا سا جیب لگ رہے ہیں نیٹ پر غصہ آ رہے ہیں لیکن نو پرابلم انشاءاللہ دوبارہ پہن جائیں گے بہیں پر انشاءاللہ سوما جی ناریام بیری نائی سوما جی میں بھی شیئر کر دیتا ہوں یہاں سے زیادہ سارے گروپس میں داکہ میری تک سے بھی ہو جائیں میری آئیڈی تو بند ہونے والی ہے راو راجہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی دھیر ریزسٹ کرتے ہیں کل بھی ایجنشی لکھا کومنٹ کیا کہ فیس بک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہم نے پھر بھی عبدالللہ بھائی کی ویڈیو شیئر کرنی ہے اور بڑا مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اس لیے ایم ریلی ویڈی تینکفل تو آل اف یو پیپل کہ آپ لوگ مجھے اتنا عزت دیتے ہیں اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اچھا جی آپ کہہیں جی کھلاڈی بھائیہ کی ڈریسنگ بہت پیاری ہے کھلاڈی بھائیہ کی کھلاڈی بھائیہ کی ڈریسنگ بہت پیاری تینگی سوما جی ریال میڈر کی شیئٹ میں نے پہننی ہوئی تھے کھلاڈی ہی لگ رہا ہوں میں بھی لائک اپلیر رونالڈو لگ رہا ہوں میں اللہ نہ کرے راورا جب یہ آئی ڈی بند بھی ہوئی تو میں تین چار آئی ڈی سے پر پوک کروا دوبارہ ری اوپن کروا دوں گا فکر نہیں آپ نے کرنی انشاءاللہ میں ری اوپن کروا دوں گا یس جناب آپ کا کوئی ریپلائے نہیں ریپلائے نہیں اچھا جواب نہیں اردو میں اگر بولیں تو وہ بہت کلاسیکل کورنمنٹ بن جاتا ہے کہ آپ کوئی جواب نہیں لیکن اگر آپ انگلیش میں بولیں تو میں نے ریپلائے نہیں کیا فردہ ریلی ویری سوری ترری پائیو میں شیئر کی بڑھ دیں گے سوہیل احمد بہت شکری آپ کا میں اس کے لئے کوئی آسان ایک وے ڈھون لیتا ہوں کہ ہم ایک ہی میں خود بھی کر رہا ہوں تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی کر کے ہر گروپ میں شیئر کرنا پڑتا ہے تو یہ بتائیں سوہیل بھائی کہ آپ کو بھی ایسے ہی مشکلات کا پیش ہوتی ہیں شیئر کرتے ہوئے علاقہ الگ گروپ میں آپ کو ایک ہی کر کے ہر گروپ میں شیئر کرنا پڑتا ہے اگر ایسے ہوتا مجھے آپ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کے اتنا سپورٹ میرے ساتھ ہے کہ مجھے کتری خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے ایسے پیار کرتے ہیں ایسے مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں دلہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے کبھی گھبرانا نہیں ہے کسی بھی موقع پر آپ نے بڑھتے رہنا ہے آپ نے آگے آپ نے ڈرنا نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں دلہ بھائی بی سٹرانگ اور وہ مجھے یہ جملے حوصلہ دیتے ہیں کہ دلہ بھائی بلکل بلاول بلاول میں نسا رہا ہے اوکی یا بھائی فرنڈ کی آئیڈیا مجھے آگیا مجھے آگیا آپ لوگ مجھے پیار کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ لوگ بہت ہی شکر گزار ہوں اللہ تعالی آپ لوگ یہ لئے ہسانیہ کریں میرے لئے بھی ہسانیہ کریں رزوان بری نہ ہم 800 تک پہنچ پائیں نہ ہم 900 تک پہنچ پائیں چونکہ نہ ہم 1K تک پہنچ پائیں لیکن ہم 500 تک گئے یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے دیکھیں بہت سے بھائیوں میری آئیڈی بھائیوں کی بلوگ بھی ہوگی بہت سے شیئرز بھی کم ہوگے ایک دو بار ہم بہت ٹاپ پر بھی گئے اس کے بعد نیٹ وک نے تھوڑا سا ایشو کیا 550 تک ہم گئے تھے تو ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں yes we have last let me tell you the time last 8 minutes ابھی ہمارے پاس آٹھ منٹ اور ہیں تو رزوان بھائی اس میں اور زبیر بھائی خلیل رحمان بھائی زبیر بھائی عبدالسطار بھائی حسن بھائی دعا عبد and you never give up اللہ bless you thank you so much دعا عبد and منظور تنولی بلاول بلاول and میرے مہر نصار آپ کونسی گیم کرتے ہیں میں بہت سو گیم کرتے ہیں عمران بھائی and salim malak آپ سب کے لئے میرے پاس ایک بار دوبارہ ہے 1k complete باسد خاند نیازی سٹین شورٹ لے لیں 1k complete مجھے نہیں شو ہو رہا ابھی تک آپ کو کونسی ویڈیو میں شو ہو رہا ہے مجھے ذرا بتائیں پلیز میں جوائن کب کروں شو کر رہا آپ سنڈے کو کر لیجئے آپ سب سے میں last time یہ کہوں گا دوبارہ ایک بار شیئر کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے last time میں کچھ ہو جائے لیکن اگر حزوان بھی اور آپ سب کو اگر ہم 800 تک بھی گئے تو میں 5 minutes extra time دوں گا انشاءاللہ ہم کسی بھی ویڈیو میں 800 تک جائیں گے تو 5 minutes extra time ہوا کرے گا اس عبداللہ بھائی جی پرویز گرچانی لسننگ سلام والیکم اسلام عبداللہ خان عبداللہ بھائی جان میرا نیم نیم بھی invite کرو بلکل ہنجل آلیان فرنڈ 500 کے 500 پلس کے 5 minute extra 500 پلس کے 5 minute extra نہیں رزوان میں یہ تو نہیں چلیں چلیں 500 پلس کے 5 minute extra 15 minute extra تو 500 پلس ہمارا ہوا تھا چلیں 500 ایکٹرا کر لیتے ہیں آپ لوگ کے لئے لیکن ابھی نہیں اگر دوبارہ 500 پلس تو آپ پھر کریں گے یہ چلیں اب ایک ہمارا کر لیتے ہیں سلام بلکل بلکل تو تاکیر احمد دوبارہ 500 پلس ہو جائے پھر انشاءاللہ 5 minute extra نہیں تو بیسے ابھی نہیں بتاتا پہلے محنت کرنے پھر سلام بلکل علیک اجاز کیا حال جی آپ کا ویڈیو رکھنے کی وجہ سے آپ کا مارجن لو ہو جاتا ہے ورنہ اب تک 900 ہوتے بلکل جب ایر کریں اور اس میں ویڈیو اپلوڈ کر دیجئے گا ہم جانتا ہوں حسن حسن king جی ہم almost there 480 ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ 500 جی تچ ہوں گے میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے 500 تک سے اوپر گیا تو پھر ہمارا 10 minutes ایک ایک چیز ہے احمد بس موٹیویشن speaker ویون انا جی میری ڈی اوپن ہونے دو ون کے 2 کے تک ہو جائیں گے بلا میں اس Tracy میں لوگ بی ایک روکہ کریں انشاءاللہ ریزوان میں پھر آپ لوگ کے ساتھ ہوا آج ون کے کبھی ٹارگیٹ بنا کے نکلتے ابھی 500 ہوں گے تو 5 minute ھائیں اس ہوں اور پردیسی بابو نے بھی 474 کا کومنٹ کی ہے سلام علیکم السلام شاہد عثمان کان 499 رضوان میں ہی نہیں ابھی 473 ہیں آئی گیس وہ اوپر سے اگدم واپس آئے ہوں گے تو وہ 450 ہو گئے رضوان میں جلدی سے الحمدللہ 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 450 ہو چکے اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے ہم پر یہ تو زد ہوئی نا برو پردیسی بابو لیکن 5 منٹ ایکسر آج ہوگا لو جی میں کمیٹ کرتا ہوں کہ آج ہم 5 منٹ ایکسر آج کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ ساتھ آج پانچ منٹ ایکسر آج گپ شپ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پانچ منٹ ایکسر آج کانٹینیو کریں گے اس کو اللہ کا فضل بلال اب بتاتے سے آپ سب خوش ہو گئے کہ نہیں i am from kashmir love you جی گھر thank you so much bilal and زیادہ مثلو ورنہ پر خطرہ ہوگا نہیں وہ نہیں گرتا ٹرائپاورڈ ایک بار گرہ تھا بس کپھیر گوی نہیں گرہ شاہبازی مہر i just love you as a brother as well حسن گنگ انشاءاللہ کہہ رہے انشاءاللہ ٹین تھاؤزن ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور نصراللہ کان شیخ amazing thank you so much راو راجہ 499 کا سکرنچھوڑ لیا میں نے oh great result میں 0.1 کو ایڈ کر کے 1 کو ایڈ کر کے مجھ کو 500 بنا دیتے ہیں جی اس میں ایڈ کی ہیں بلاول بلاول oh thank you so much مہر نصار بہت شکریہ nice کہہ رہے ہیں پرن سفیز nice thank you so much high bro 500 done الحمدللہ 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 بہت شکریہ آپ سب کا اترہ پیار اور لور سپورٹ کے لئے پانچ پیٹ ایکسا کی ڈیل ہو چکی جی پانچ پیٹ ایکسا میں آؤں گا انشاءاللہ السلام روالیکم السلام ارفان صابر الحمدللہ فائن حبیب حمین آپ سنائے i'm from پشاور oh great do you are from پشاور دکھاتا ہوں آپ کو بالمین ضرور آپ گروپ میں اپلوڈ کر دیں گے میں وہاں پر دیکھوں گا for all pleasure thanks ہم بھی پھر بھی زدی ہیں ہم بھی پھر زدی ہیں yes you are very very آپ لوگ زد میں ہی آگے لے جاتے ہیں 500 ہو گئے بالکل برو yes zubair mughal congratulations everyone congratulations for 500 viewers yes congratulations بھائی دل کر رہا ہے موبائل توڑ دوں گروپ میں شیئر نہیں ہو رہا oh abdul satar بھی آپ کی ڈی بلوگ تو نہیں ہوگی kindly یہ بتا دیں no ڈی بلوگ نہیں ہونے چاہیے 501 ایسس لے لیا oh great awesome okay abdul satar بھائی بتا ہے کہ آپ i was thinking اس کا کچھ اور سیٹ کرتے ہیں جیسے کہ بتا ہے اب ایک تو آپ لوگ یہ private account ہے abdul satar کھل جی آپ ایک اور account بنا لیں آپ اسی نام سے بنا لیں کسی اور نام سے بنا لیں اور اس میں زیادہ زیادہ گروپ میں ایڈ کر کے شیئر کر لیا کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ نہ ہے آپ کی ڈی جو ہوتی ہے بلوگ تو مجھے بھی بہت گصہ آتا ہے میں جا کر پوک کروا دیتا ہوں تین چار لوگوں سے میں اس کو کر لیتا ہے انشاءاللہ دوبارہ ریس آف کر لیں گے اس کو ایک ہی دن میں باتے میں بہت شکریہ اترا شیئر کرتے ہیں کلائی سے کہتے ہیں پیک اس سے زیادہ ہو ہی تھی سکتا اتنا شیئر کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا 1000 کب ہوگا رفیق اللہ کل ہمارا گیا تھا 1000 almost 5 minutes کے لیے اور اس کے بعد ہمارا 8 minute کی ہماری 5 minute پس یہ ہماری پیار سے آپ کے پیار سے میں نے اب نہیں ہوا آپ کے پیار سے اور سب کے پیار سے تھمز اپ کنگریٹلیشنز پر 500 ویورز دعا بے تھمز اپ ایریون کنگریٹلیشنز جو ہمارے جو اب بن چکے وہ 400 پس ویورز ہمارے رہتے ہیں رہتے ہیں اور الحمدللہ 500 لکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد کبھی کبھی تو 1000 جاتے ہیں پر ایک بار ہمارے 1.2 کے بھی گئے تھے وہ ہمارے پچھلے پیج پہ گئے تھے اس پیج کے جو ریکارڈ ہے وہ 1 کےک ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم کل توڑیں گے اس ریکارڈ کو انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن آج بھی ہو سکتا ہے ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے اس میں ٹوٹ سکے عبداللہ بھائی کبھی کبھی کسی مجبوری میں give up کرنا پڑتا ہے نہیں سلیل بھائی سلطان بھائی نہیں انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کتنا بناو بھائی 10 تھک ہیں آئی ڈی 10 تھک ہیں آئی ڈی اوہ سلیل احمد great 10 آئی ڈیز ہیں آپ کی سب سے شاہر پوک کریں گی جی بلکل باسیت خان نیازی آپ سب سے گزارش ہے جا کر عبدالستار بھائی کی آئی ڈی کو پوک کر دی جگہ تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے بلکل ضرور ہوں گے راورہ جب اور میں ہم بھی بھی ہیپی ہوں میں بلکل کسی لالت پر نہیں ہوں کہ بند کی آج نہیں ہوئے الحمدللہ ایم ویری ہیپی اللہ کا فضل ہے کہ میں آپ اور ہم سب کی محنت کے بعد اللہ کے فضل کے بعد اللہ کے کرم کے بعد ہم ادھر تک پہن سکیں ہم پانچ سو پہن سکیں پانچ سو تک پہن سکیں اور سب کچھ سلو اور سٹیڈی ہوتا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں خود بولا تھا کہ کبھی بھی جلدی کا مت سوچو آہستہ 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 یہاں تک آو گے جلدی نہیں سوچنا 550 تک چلے گئے ہیں کل ون کے تک گئے تھے اللہ اور آگے پہنچائے گا ہمارا یہاں پر گول نہیں ہے پتہ ہے کہ قیدی آزم جب ہارے تھے فرسٹ ٹیم الیکشنز ہارے تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ہمارا یہ گول ہی نہیں ہے ہمارا گول تو پورا پاکستان بنانا ہے ہنڈر کے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ راہ جائے انشاءاللہ ہوں گا پتہ ہے کہ ہمارا یہ گول نہیں ہے 500 ہمارا گول نہیں تھا ہمارا 1000 بھی گول نہیں وہ ایک شارٹ گول تھا پہلا گول 500 تھا ہم نے اچیف کیا 600 تھا ہم نے اچیف کیا ڈیریکٹ 1 کے قطب ہم سب نے مل کر اچیف کیا لیکن 558 588 ہو گیا الحمدللہ ہمارا گول تھا ہم نے اچیف کیا ہمارا جو ایکچول جو ہمارا مین گول ہے لانگ ٹرم گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو جوڑنے ہے صرف پاکستان کو نہیں صرف لہور کو نہیں صرف پنجاب کو نہیں صرف پاکستان کو نہیں صرف ایک صوبے کو نہیں صرف ایک ملک کو نہیں صرف ایک کانٹیننٹ کو نہیں پوری دنیا کو جوڑنے کا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہے کنیکشن اور ہم نے وہ کرنے جس وقت تک زندہ ہے آپ کو 100 کے تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ رضوان بھائی انشاءاللہ یہی آپ کا سپیرٹ یہی میرا سپیرٹ ہم دونوں مل کر جائیں گے آگے اور ہم سب آگے بڑھیں گے عبداللہ سمین کامیاب اکیلا نہیں ہونا چاہتا عبداللہ سمین کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس طرح جو 600 لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں پاکستان کا نام لیا جائے تو اچھے الفاظوں میں لیا جائے دنیا میں نام لیا جائے کسی بہترین ملک کا تو پاکستان کا نام آئے دنیا میں کہا جائے کہ بیسٹ لوگ کہا ہیں تو کہا جائے پاکستان میں دنیا میں کہا جائے کہ بہترین ایتکس بہترین مینرز کی در ہے تو کہا جائے پاکستان میں بہترین چیزیں کی در ہے پاکستان میں بہترین پروڈکٹس کہاں کے پاکستان کے میرا مقصد خود کو کامیاب کرنا نہیں ہے میرا مقصد آپ کو کامیاب کرنا نہیں ہے میرا مقصد آپ کا مقصد پورے پاکستان کو کامیاب کرنے کا ہے اور ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے کیونکہ ہمارا مقصد پوزیٹیو ہے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا بھی آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں اگر ہم بولیں کہ ہم ہمارا مقصد پوزیٹیو ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آج ہم یہاں چھ سو لوگوں کے ساتھ بیٹھے کبھی نہ بیٹھ پاتے ہم ادھر چھے سو لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوں آپ ادھر بیٹھ کے چھے سو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا اللہ ہمیں یہاں تک لے آئے ہے کیونکہ سلو ان سڈی اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاصیت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ریوارڈ کرتے ہیں کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہزار ویورز تک دیئے وان کے ویورز دی وہ اللہ نے ہمیں ریوارڈ کیا اور پھر اللہ نے چیک کیا کہ کیا میرے بندے اب غرور کرتے ہیں یا میرے بندے اب پوزیٹیو رہتے ہیں یا پھر میرے بندے کو نیکیٹیو کرتے ہیں یا محنت سٹل کرتے ہیں جو بیس چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ریوارڈ ملتا ہے تو آپ محنت چھوڑ دیتے ہو اب محنت چھوڑنے سے کیا مراد ہے میں نے آج جو اتنا ٹاپک پرپیئر کیا چالیس منٹ میں ٹاپک پر بولا میں وہ پرپیئر ہی نہ کرتا محنت چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے کل ون کے ہوا ہمارا میں محنت چھوڑ دیتا میں ٹاپک پرپیئر نہ کرتا میں آ کر بیٹھ جاتا تو اللہ تعالی یہ چیک کرتا ہے میں نے محنت کی اللہ تعالی خوش ہوا اللہ تعالی خوش ہوا تو اللہ تعالی نے پھر اگلا امتحان دیا بگوز ایک کے بعد ایک کے بعد ایک امتحان آپ کا ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا ہے جلللللللن ان امتحانوں کو پاس کرنا ہوتا ہے آپ نے اور اللہ تعالی تو اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے آپ کو یہ ایک بھی امتحان کو پاس کر دو تو اللہ تعالی اب کوئی نوازتہ اور اتنا نوازتہ ہی چلا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں نوازتہ ہے آج اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پر آج بشک بند کے تک نہیں گئے اللہ تعالی نے ہمیں چھوڑ ساڑھے چھسو ساتھ سو دک پہنچایا کرلے اللہ تعالیٰ ہمیں 800 تک پہنچائے گا پھر 900 اور 1 کے سٹینڈر بن جائے گا تو وہ سٹینڈر ہم نے بنانا ہے محنت کرنی ہے یا جتنے بھی آپ لوگ سینچوٹس کا مجھے بتا رہے ہونا وہ گروپ میں ضرور اپلوڈ کرنا میں سب کر دوں گا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے بھائی نو پرابلم نیزوان بھائی ابھی ہمارے پاس پھر بھی ہیں دو منٹ ایک سٹاپ ابھی اور بات کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا ٹیمپو ختم ہو آپ کا ٹیمپو ختم ہو آگے بڑھنے کمیاب ہونا انشاءاللہ ٹیک ہے نا آپ نے بھی کمیاب ہونا میں نے بھی کمیاب ہونا پورے پاکستان میں بھی کمیاب ہونا اور دنیا کا ایک ایک بدہ کمیاب ہوگا انشاءاللہ بلکل عبداللہ برو اس میں کوئی شک نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ کانگریچولیشن برو دیں گی سو مچ آسن خان بہت چکیہی جید اللہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ایک دن کامیاب ہوں گے میں بھی آپ بھی پورا پاکستان ہم سب کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کو ایک اچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نے جانا ہے نا تو ایک پوزیٹیو پیس کے ساتھ جانا ہے ہمیں یہ بالکل فیل نہ ہو کہ ہم زندگی میں کچھ اچھا نہیں کر کر آئے کامیاب بننا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے فخر سے بولنا کہ یا اللہ میں نے محنت کی پاکستان کے لیے میرے ساتھ میرے تمام بھائیوں نے محنت کی اور ہم سب کامیاب ہوئے اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے کامیاب ہوں گے اور پاکستان کا بہترین خوبصورت چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں گے اور اس لیے کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ صبح آپ لوگ سے دوبارہ ملیں گے اور ہاں صبح انشاءاللہ ہم نے ایک ہزار لوگوں کو جوڑنا ہے اور اس کے لیے محنت میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ آپ لوگی سے آسانیہ ویدہ کرے اور اللہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارا اس مشن کو جو ہمارا ایک پوزیٹیو مشن ہے اللہ اس کو پورا کرنے میں ہمارے لیے آسانیہ ویدہ کرے سپیشل دینکس ٹو آل میر برادرز کہ آپ سو بہتنا پیار کرتے اتنی عزت دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ جی اسلام علیکم thank you so much everyone